السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے ہمارے ذریعے بتائی گئے نسخوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر حکیم ایم واسل دہرادون اترہ کھن سے اور آپ دیکھ رہے ہیں یونانی آئیرویدہ دوستوں آج کل بخار بہت زیادہ چل رہا ہے اور بخار کا ایک ماتر آنلی کیول ہمارے پاس علاج ہوتا ہے پیرا سیٹا مول پیرا سیٹا مول کھانے سے بخار تو اتر جاتا ہے لیکن بخار کے ذریعے جو کمزوری بدن میں آتی ہے وہ دور نہیں ہوتی اور بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے طاقت کی دوائیاں کھاتا ہے اور پھر بھی طاقت نہیں آ پاتی اور بندہ اپنے پیروں پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا عام طور سے جسم کا درجہ حرارت چھتیس پائنٹ نائن ڈگری سینٹی گریٹ سے لے کر نائن ایٹ پائنٹ فور ڈگری فارن ہائٹ تک رہتا ہے یہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے مو کے ذریعے ماپے گئے درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر بغل کے ذریعے ماپے گئے ٹیمپریچر کے مقابلے میں آدھا ڈگری زیادہ ہوتا ہے کبھی کبھی یہ درجہ حرارت بے قائدہ کھانے کی وجہ سے یا موسمی بخاروں کی وجہ سے یا اور بہت ساری چیزیں ہیں کمزوری ہے اس کی وجہ سے گھرتا بڑھتا رہتا ہے بخار ہو جاتا ہے تو بخار کے سلسلے میں ہمارے پاس آئیرویدک علاج کیا ہے جو جسم سے بخار تو دور کرے آساد بخار کے ذریعے جو کمزوری آگئی ہے وہ بھی دور کر دے اور ہمیں الگ سے کوئی سپلیمنٹ یا طاقتور دوائیاں نہ کھانی پڑیں جس سے بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں بخار میں بیچینی کا احساس ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں میں بھی درد ہوتا ہے اور جسم ٹوٹتا ہے گھبراہٹ دل متلانا کھانے سے بے رغبتی یعنی کھانے کو دل نہیں چاہتا زبان پر میل جم جاتا ہے سردی اور کپکاہٹ کا احساس ہوتا ہے پسینیں زیادہ آتے ہیں زبان خشک ہو جاتی ہے اور نبض اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے سانس کی تیزی پیشاب کی کمی وغیرہ وغیرہ یہ سمٹمز آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں آپ گھرے لو علاج کے طور پر اس میں کیا کر سکتے ہیں جو آپ کو اکدم ریلیف ملے آرام محسوس ہو اور آپ نیچورل علاج کی طرف آئیں پیراسیٹامول پر تکیہ لگا کر کے نہ بیٹھیں بہت سے انپڑ اور جاہل ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ پیراسیٹامول کے ساتھ میں آپ کو پینکلر دے دیتے ہیں جس سے کیڈنی پر اثر پڑھ سکتا ہے اور کیڈنی پریشانی میں آ سکتی ہے اس لیے میں آپ کو کچھ علاج ایسے بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو بخار ہو آپ یہ علاج کریں تو آپ کا ہر بخار دور ہو جائے گا بخار کی وجہ سے بیچینی دور ہو جائے گی علاج کیا ہیں آپ ڈائیریق قلم اٹھائیے اور نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے آپ آدھا چمت سونٹ کا پاودر لیجئے اور ایک چٹکی پھٹکری کا پاودر لیجئے آدھا چمت سونٹ کا پاودر اور ایک چٹکی پھٹکری کا پاودر اس کو بتاشے پہ رکھ کر کے چھوٹا بتاشا آتا ہے کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا پنساری کی دکان پر حلوائی کی دکان پر تو اس میں رکھ کر کے آپ اگر کھائیں گے مریض کو کھلائیں گے تو مریض کا بخار اتر جائے کرتا ہے ایسے ہی ایک بہت آسان نسخہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں تلسی کے چھ سات پتے کالی مرچ کے سات دانے دو پیپل اور ایک چھوٹی سی گانٹ سونٹ کی جی چھوٹی سی گانٹ سونٹ کی دو پیپل سات کالی مرچ کے دانے اور چھ سات پتے تلسی کے تلسی کے چھ سات پتے اب آپ کو کیا کرنا ہے ان چاروں چیزوں کو ڈیڑھ کپ پانی میں اُبالنا ہے ڈیڑھ کپ پانی جب ایک کپ باقی رہ جائے اس کو آپ صبح کو تھوڑا سا آدھا چمچ یا ایک چمچ شہد ملا سکتے ہیں مصری ملا سکتے ہیں یہاں تک کہ چینی بھی ملا سکتے ہیں اس کو صبح کے وقت خالی پیٹ پینے سے اور شام کو خالی پیٹ پینے سے آپ کا ہر طرح کا بخار چاہے وہ ڈینگو بخار ہو اہنمونیا ہو ملیریا ہو غرض یہ کہ کوئی سا بھی بخار ہو ہر طرح کے بخار میں فوری اثر دوا ہے آپ اس کا استعمال کریں اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنائیے یہ نیچورل علاج آپ بخار کے طریقے پہ استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کے گھر میں آپ کے گلی محلے میں بخار کے پیشنٹ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے بہت اچھا اپشار ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو کھانے کے لیے آپ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان ہندوستان زندہ بات